آج ہم سو ایسے پاکستانی یوٹیوبرز کی بات کریں گے جو سب سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں ایم آمیر شیزاد فرام روشن ٹیک ای سائٹ ڈارٹ پی کے اس ویڈیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو کمائییں پتہ لگیں اور پھر آپ خود یوٹیوب چینل بنانے کی طرف آئیں انشاءاللہ ہمارے چینل پر اس سلسلے میں رہنمائی کی جاتی رہے گی یہاں پر جو لسٹ یا کمائی بتائی جائے گی وہ ایک اندازن ہے اس لیے یہ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ایک چیز کی اور وضاعت کر دوں کہ یہاں پر دو مقداریں بتائی جا رہی ہیں کہ کم از کم کمائی اندازن اتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کمائی اندازن اتنی ہے یہاں پر ہم جو کم مقدار ہے اس کو بیان کریں گے اگر آپ کی اس بات میں دلچسپی ہے کہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کی کمائی چیک کر سکیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس لسٹ میں سب سے اوپر ہم ٹی وی ہے جو تقریباً ایک سو پچانوے ہزار ڈالر پر منت کما رہی ہیں میں ساتھ میں اس کو پاکستانی کرنسی میں بھی تبدیل کر کے بتاتا ہوں یہ تقریباً تین کروڑ کے قریب رقم بن جاتی ہے دوسرے نمبر پر جیو ہے جو کہ دو سو ستائیس ہزار ڈالر کما رہی ہیں جو کہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ پاکستانی روپے مہانہ بنتے ہیں یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی کمائی زیادہ ہے مگر یہ لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لسٹ کی ترتیب اور پیرامیٹرز کی بنیاد پر بنائی گی ہے اس وجہ سے یہ مختلف ہے اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر یونیک آئیڈیاز ہیں ہم نے پہلے دو اہم ٹی وی اور جیو کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں پتا ہے کہ ڈرامے وغیرہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ویڈیوز ہوتی ہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ یونیک آئیڈیاز چینل پر کیا خاص بات ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی کمائی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی انہوں نے کوئی ترقیب استعمال کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کمائی نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا جس طرح کے یہ رینک ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کروڑوں میں کما رہے ہیں تو ابھی ہم ان کے تھوڑا سا یہ کہ مزید چینل کو ریویو کرتے ہیں کہ باقی چینل جو پہلے دو چینل ہیں ان کی نسبت ان میں کیا خاص بات ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر چینلز پہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹی ویڈیوز ہیں جیسے کہ ڈیکوریشن پیس اور مختلف چیزیں جن کو گیجٹس کو آپ استعمال کریں اور اپنی زنگی کو آسان بنائیں تو ایک چھوٹے سے آئیڈیا پہ یہ اپنی چینل بیس کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں مزید آگے چوتھے نمبر پر ایک دفعہ پھر ایک ٹی وی چینل ہے ای آر وائی ڈیجیٹل اور یہ تقریباً سوہ کروڑ کے قریب مہانہ کمارے ہیں پچھے نمبر پر ایک دفعہ پھر ایک ٹی وی چینل ہے پی ٹی وی اور یہ بھی تقریباً سوہ کروڑ کے قریب مہانہ کمارے ہیں چھٹے نمبر پر ایک گیم چینل ہے اور یہ تقریباً مہانہ آدھا کروڑ کمارے ہیں تو ان کا چینل کیونکہ یہ ٹی وی چینل سے مختلف ہے تو اس کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک گیم ہے پینسل ڈرا اس پہ کافی سری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک بنیادی قسم کا ایک آئیڈیا ہے اور اس پہ سارا یہ چینل بیس کر رہا ہے ساتھوے نمبر پہ ایک دفعہ پھر ٹی وی چینل ہے اور یہ بھی تقریباً آدھا کروڑ سے کچھ زیادہ کمارے ہیں آٹھوے نمبر پہ ایک UFC چینل ہے اور جس میں فائٹس وغیرہ کے ویڈیوز ہوتی ہیں اور یہ تقریباً 35 لاکھ کے قریب کمارے ہیں تو ان کا ہم تھوڑا سا چینل ریویو کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فائٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز انٹرویوز وغیرہ اور ڈسکشنز ہیں نوے نمبر پر بلال سپیکس کے نام سے چینل ہے اور یہ تقریباً 25 لاکھ مہانہ کے قریب کمارے ہیں تو ان کا چینل ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک بیسک لیول کا آئیڈیا ہے دسویں نمبر پر ایک دفعہ پھر ایک ٹی وی چینل ہے ہم ٹی وی ڈراماز ہم نے یہ تقریباً آدھا کروڑ کے قریب مہانہ کمارے ہیں اس کا ہم نے پہلے بھی نمبر دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پر صرف ڈرامے ان کے چینلز پر پوست کے جا رہے ہیں اور دوسرا چینل ہے وہ صرف ہم ٹی وی کے نام سے ہے اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں ڈرامے وغیرہ ہی اپلوڈ ہوئے ہیں میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ چینلز کو کور کروں مگر چند وجوہات کی بنا پر ایسے نہیں کیا گیا تو وہ وجوہات میں باری باری بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو پہلی وجہ ویڈیو کا اپتدائیہ ہے مثلا یہ ارننگز اندازن ہیں دوسری وجہ کمائی کی کم مقدار کو ظاہر کرنا ہے یعنی ہم نے زیادہ سے زیادہ ارننگ کی بجائے کم سے کم ارننگ بیان کی ہے تیسری وجہ اہمیت ہے شروع کے چینلز کیونکہ زیادہ اہم ہیں اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان پر زیادہ ٹائم دیا جائے جو بعد والے چینلز ہیں اس پہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو کم وقت دیا جائے چوتھی وجہ اندازہ ہے میرا اندازہ تھا کہ یہ ویڈیو جو آسانی سے بن جائے گی مگر ایسے نہیں ہوا پانچویں وجہ کمینٹری ہے کیونکہ ہم جو چینلز اہم لگ رہے ہیں ان کو ہم تھوڑی بہت تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان چینلز کی کیا خاص بات ہے اور ان کا مین آئیڈیا کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنے چینل بنانے میں مدد ملے گی یہ تو چند وجہات تھی جس کی وجہ سے ویڈیو کو پارٹس میں بنایا جا رہا ہے تو آئندہ آنے والے پارٹ میں ہماری کوشش ہوگی کہ بیان کرنے کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہو اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کمائی جو ہے وہ ہم لسٹ میں بیان کریں اور پھر جو جو چینلز اہم ہیں ان کو الگ سے ہم بیان کریں اور تھوڑی سی کمنٹری اس میں ڈالیں تاکہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سب سے اہم بات کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدہ جلد مل جائیں شکریہ جزاکل پہلی وجہ ویڈیو کا اپدائیہ ہے مثلا یہ تو چند وجوہات تھی اور آگے کی میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں میں زیادہ سے زیادہ چینلز کو کور کروں مگر یہ ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ ہے یہ ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ ہے اور یہ ایک ٹیسٹ ریکارڈنگ ہے یہ ایک اور پہلو امنی ام کی شکریہ چینل ویڈیو گیر ام کی امک جب جاء め know in the comments how to improve it thank you have a good day and goodbye